اعوذ باللہ من الشیطانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز دس اس موفق رافاق لاشاریان علم صادق اکیڈمی یوٹیوب چینل جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو ڈیلی اپ ڈیٹ ملتی ہے چاہے وہ اسکالرشپ کی ہو چاہے وہ جابز کی ہو یا چاہے وہ ایجوکیشنل انسٹیوٹ کی ہو چاہے وہ پی ایسی جی ایسی کی حوالے سے یا پھر کچھ کورسز کے حوالے سے اپ ڈیٹ مل سکتی ہے اور آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کے لیے لازمان ہوتی ہے تو آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ جو ایک زمینشن فارم کے حساب سے جو کینڈیٹس اللی بی سے تعلق رکھتے ہیں جو وقالات میں جو اللی بی یا ایمل بی کرتے ہیں تو ان کے لیے سن یونسی نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا ہے ان کے حساب سے آج بات کریں گے نوٹیفیکشن میں پورا جو ہے نا وہ پڑ نہیں رہا بھر آپ کو سمپل جو مین پوائنٹ سے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ادر وائز آپ لوگوں میں سے کوئی پڑنا چاہے تو وہ میں کمیونٹی ٹیپ میں پوسٹ کر دوں گا وہاں سے آپ لوگ بھی پڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے رکے سے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کر کے آل کر دیں تاکہ نوٹیفیکشن جو بھی ہوتی ہے اس طرح کی آپ لوگوں کے پاس جل سے جل پہنچ جائے تو جی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کریں تو سب سے پہلے آپ کو یہ میں بتا چلوں کہ یہ ہے ایگزمنیشن فارم کے حساب سے یہ نوٹیفیکشن نکلا ہے اس نے نیو نیویورسی نے نکالا ہے اس میں میں ان پوائنٹس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایگزمنیشن فارم جو ایلیل بی میں سٹورنٹ پڑ رہے ہیں چاہے وہ فیلیور ہو یا چاہے وہ مطلب کے جنہوں نے فریش مطلب سٹارٹ کیا ہے تو ان کے حساب سے وہ ایگزمنیشن فارم فیل کی ڈیٹ آ گئی ہے تو اس کی ڈیٹ جو ہے اس میں فیس مطلب کتنی رکھی گئی ہے اگر ڈیٹ لیٹ ہو گئی فیس پیڑ نہیں کی تو اس کا چالان جو ہے نیکس لیٹ فی میں کتنا آ سکتا ہے وہ یہ ہے یوں بات ہے کہ اس کی فارم جو ایگزمنیشن فارم کی فیس ہے وہ ایٹ لیس جو ہے اقریبا ایٹ لیس جو ہے وہ تین ہزار سے اوپر تین ہزار ہے وہ لان یہاں پہ لکھا ہوا ہے پورا میں امپارٹن باتیں بتا رہا ہوں تاکہ وہ آپ لوگوں کو ڈیٹ کا بتا چل سکے اور ایک سپائر ڈیٹ نہ ہو سکے ٹھیک ہے ون سکین آپ لوگ وہاں سے کمیونٹی ٹیپ میں پڑھ سکتے ہیں اور اس میں دوسری مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ٹوئنٹی سکس اپریل سے سٹارٹ ہوگی ڈیٹ مینز اگر بھی ایگزمنیشن فارم جو سٹارٹ نہیں ہوا بات ایگزمنیشن فارم جو سٹارٹ ہوگا ٹوئنٹی سکس سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد جو نیکس جو اس کی لاسٹ ایٹ ہوگی وہ ہوگی ٹوئنٹی فور مارچ ٹھیک ہے ٹوئنٹی فور مارچ اگر وہ ٹوئنٹی فور مارچ پہ جو فارم ایگزمنیشن فارم جو وہ سبمٹ نہیں کرواتے تو سوری مائے مارچ نہیں مائے اپریل کے بعد مائے آتا ہے سوری سو مائے ٹوئنٹی فور مائے میں مطلب وہ لاسٹ ایٹ ہے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ کینڈیٹس ایس ہیں جو ایل ایل بی میں ان کا فارم جو سبمٹ کیا ہے مطلب انہوں نے فارم جو وہ ایگزمنیشن فارم نہیں بارا وہ ٹوئنٹی سکس سے سٹارٹ کریں گے وہ اگر ایکسپائر ڈیٹ گزر گئی ٹوئنٹی فور جو ہے میں گزر گئی اس کے بعد ٹوئنٹی فار ٹوئنٹی سکس پہ اگر وہ پیٹ کرتا ہے تو اس کو پانچ ہزار تقریباً لیڈ فی میں لگتے ہیں سو میں آپ لوگوں کو یہ رکیس کرتا ہوں کہ اس کینڈیڈرز تک پہنچا ہے جس کے پاس کوئی سیل فون یا اس کے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس کے حساب سے وہ سمجھ سکے یا پڑھ سکے یا اس کو کوئی بتا سکے کہ بھائی اس کا لاسٹیٹ کا کیا ہے اور اس میں فارم کیسے فلٹ کرنا ہے تو ان کو اٹلیس ان کو سب لوگ بتا دیں سو تینکیو سو منگ گائیز مجھے دیں اجازت اور اگر آپ لوگوں کی کوئی کیوری ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ادروائیس تینکیو خدا حافظ